بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسکول کا پہلا دن جو سوال نمبر دو صفحہ نمبر پندرہ میں موجود ہے سوال ہمارا ہے درست بیانات پر درست کا نشان لگائیے اس میں الف ہمارے پاس موجود ہے پہلے تین درجوں کی کتاب میں میں ڈیش اسکول میں پڑھ رہا تھا پڑھنا نہیں چاہتا تھا گھر پر ہی پڑھ چکا تھا اب اس میں آپ درست جواب کا انتخاب کر کے اس میں لکھیں اس میں بے ہے بہنوں نے لاد میں آ کر مجھے بہت ہی ڈیش بھڑکیلے اور پر تکلف کپڑے پہنائیں اسکول کی وردی پھٹا پرانا لباس جو درست ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے اس میں جیب ہے لڑکوں کا شور سن کر ایک دو ماسٹر صاحبان ڈیش ہڑ بڑھا کر باہر نکل آئے خوشی سے باہر نکل آئے اچانک باہر نکل آئے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کر کے آپ کو آپشن میں لکھنا ہے اور یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے اب ہے سوال نمبر چار سوالات کے جوابات لکھئے پہلا سوال ہے مصنف کس درجے کی کتابیں گھر پر پڑ چکا تھا جواب اس کا ہے مصنف پہلے تین درجوں کی کتابیں گھر پر ہی پڑ چکا تھا سوال نمبر دو ہے اسکول جانے کے لیے ان کے گھر والوں نے کیسا احتمام کیا اس کا جواب ہے اسکول جانے کے لیے ان کے گھر والوں نے ضرورت سے زیادہ احتمام کیا سوال نمبر تین مصنف اسکول میں بچوں کی تنز و حکارت کا سبب کیوں بنا اس کا جواب ہے مصنف اسکول میں بھڑکیلے اور پر تکلف کپڑے پہننے کی وجہ سے بچوں کی تنز و حکارت کا سبب بنا سوال نمبر چار مصنف نے اپنے اسکول کا حال کن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کا جواب ہے مصنف نے اسکول کا حال ان الفاظ میں بیان کیا جیسے ہی وہ اسکول میں داخل ہوا تو عجیب پیناوے کی وجہ سے سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے اسکول کے باہر سب ادھر ادھر گھوم رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے زور سے غل مچاتے ہوئے اسکول کے اندر بھاگے لڑکوں کا شور سن کر ایک دو ماسٹر صاحب بھی ہڑ بڑا کر باہر نکل آئے سوال نمبر پانچ اس سبق سے ہمیں مصنف نے کس بات کی نشاندہی کی ہے اس سبق سے مصنف نے امیں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ظاہری تھاٹ بار اور بیجا دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا بات ہے انسان کو اپنے ماحول کے مطابق رہنا چاہیے انسان تب ہی زندگی بہتر گزار سکتا ہے جب وہ اپنے ساتھیوں امجولیوں اور اموطنوں سے مل جل کر ان جیسا بن کر رہے یہ سوالات کے جوابات جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائے یہ آپ اپنی کوپی میں صاف لکھائی میں لکھیں گے اب ہے سوال نمبر پانچ کوسین میں دیئے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائیں نمبر ایک ہے پہلے تین درجے کی کتاب میں گھر پر پڑ چکا تھا تو کتاب کی جمع مارے پاس کیا ہے کتابیں نمبر دو دو ماسٹر صاحب ڈیش ہڑ بڑا کر باہر نکل آئے تو صاحب کی جمع مارے پاس کیا ہے صاحبان نمبر تین وہ سارا دن لڑکوں کے مختلف فکرے اور بھپتی سنتا رہا تو بھپتی کی جمع مارے پاس کیا ہے بھپتیاں نمبر چار آدمی اپنے ساتھیوں امجولی ڈیش اور اموطنوں سے مل جل کر رہے امجولی کی جمع مارے پاس کیا ہے ہم جولیاں نمبر پانچ اس شور اور ہنگامہ کی وجہ سے اوسان اور بھی خطا ہو گئے ہنگامہ اس کی جمع کیا ہے ہنگامے نمبر چھے مجھے بھڑکیلے اور پڑھ تکلف کپڑا پینائے گئے کپڑا کی جمع کیا ہے کپڑے اب اب آپ کو یہ واحد جمع اپنی سی ڈبلیو کوپی میں سوالات کے جوابات کے بعد صاف لکھائی میں کرنا ہے اب ہے صفحہ نمبر سولہ پر سوال نمبر تین درد زل الفاظ کے معنی لکھئے اور جملے بنائیے اس میں ہمارے پاس الفاظ ہے پر تکلف معنی محنت اور اعتمام سے بنایا ہوا غل مچانا شور مچانا تنس اور حکارت نفرت ظاہری تھاٹ بات شان و شوکت ہڑ بڑانا گھبرانا بھڑکیلے چمکیلے اچھا تو بچوں آپ ان الفاظ کے معنی اپنی کوپی میں صاف لکھائی میں لکھیں گے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال بھی کریں گے یہی آپ کی ڈائری بھی ہے آپ کو اپنی کوپی میں سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ سوال نمبر تین کوپی میں لکھنا ہے صرف آپ کو سوال نمبر دو اپنی کتاب میں ہی لکھنا ہے اللہ حافظ